سندھ کے سرکاری اسپتالوں میں مفت علاج کی سہولت پر نظر ثانی زیر ہو ذرائق کے مطابق دیگر صوبوں سے علاج کے لیے آنے والے افراد کے حوالے سے پولیسی میں تبدیلی کی تجویز ہیں تجویز ہے کہ دیگر صوبوں کی انشورنس پولیسی والے مریضوں کا مفت علاج نہ کیا جائے مزید تفصیلات وقاس باقی سے جانتے ہیں جی وقاس باقی اس پولیسی کے حوالے سے مزید تفصیلات بتائیے گا سندھ حکومت نے صوبے کے تمام بڑے سرکاری اسپتالوں میں مفت علاج کی سہولیات پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا اور تجویز ہے کہ دیگر صوبوں سے آنے والے مریض جن کے جو کہ سرکاری طور پر ان کو صوبوں سے انشورنس پولیسی کے حامل ہیں ان کا مفت علاج نہ کیا جائے اور ان سے مروجہ طریقہ کار کے مطابق علاج پر آنے والے اخراجات وصول کیے جائیں اس سلسلے میں سندھ حکومت نے محکمہ صحت کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ اس پولیسی مرتب کریں اور مطالقہ صوبوں کے ساتھ بھی مشاورت کریں کہ ان کے پاس جو ایسے افراد جن کو انشورنس پولیسی کے تحت ان کو سہولیات دستیاب ہیں ان کی رقم کے کتنی رقم ہے اور ان کی انشورنس پولیسی کتنی ہے سندھ حکومت کے ذریعے انتظام گمبٹ اسپتال نائی سی ویڈی اور دیگر پڑے اسپتالوں میں جگر گردے کی پیونت کاری دل کے امراض کے علاج پر لاکھ روپے کے اخراجات آتے ہیں اور صوبائی حکومت ان اخراجات کو ادا کرتی ہے اور مفت علاج کی سہولیات فرام کرتی ہے تاہم اب سندھ حکومت کی تجویز ہے کہ مفت علاج کی سہولت پر نظر ثانی کی جائے سندھ کے علاوہ دیگر صوبوں سے آنے والے ایسے مریض جن کے پاس انشورنس پولیسی ہے اور سرکاری انشورنس پولیسی ہے ان کا علاج رقم وصول کر کے کیا جائے بہت شکریہ وقاس باکر آپ کا